ڈراما تیرے بین سے شہرت کی بلندیوں کو چھو جانے والی یمنا زیادی کی آج کل ہتھ طرف چرچے ہیں لوگ یمنا زیادی کی پرسنیلیٹی اور ان کی تیرے بین کی ایکٹنگ کے دیوانے ہیں تیرے بین میں میرپ کا کردار ادا کرنے والی یمنا زیادی کی ایکٹنگ کو شاید ہی کوئی ہو جس نے سراحہ نہ ہو ہر کوئی ان کی تیرے بین میں لا زوال ایکٹنگ کی تعریف کرتا دکھائی دیتا ہے لیکن اب ایک چہرہ اور وہ بھی ڈراما انڈرسٹی کا جانا مانا مارننگ شو کی ہوسٹ نادیہ خان کا سامنے آیا نادیہ خان کا کہنا ہے کہ تیرے بین میں یمنا زیادی نے جو ایکٹنگ کیا وہ ٹھیک نہیں یا اس لیول کی نہیں جتنے ان کے چرچے ہیں اس سے بھی بہتر ایکٹنگ کی جا سکتی تھی حالانکہ دیکھا جائے تو نادیہ خان جو یمنا زیادی کے ایکٹنگ پر تنقید کر رہی ہیں وہ خود دراصل ایک فلوپ ایکٹرس ہے ان کا پہلا ڈراما بندن ضرور ہٹ ہوا تھا لیکن اس کے باوجود ان کو زیادہ ڈرامے نہ مل سکے اور وہ سٹرگل کرتی ہی دکھائی دی بلکہ ایسا ایکٹرس زیادہ لوگ ان کو مارننگ شو ہوسٹ سے جانتے ہیں اور مارننگ شو میں جب جب تیرے بین کی نیو اپیسوٹ آتی تھی تو وہ اپنے ہر شو میں ڈرامے کے اوپر خاص کر یمنا زیادی کے کردار میرے پر زیادہ تنگید کرتی دکھائی دیتی تھی جہاں ایک طرح وہ یمنا زیادی کے ایکٹنگ کو بیکار کہتی دکھائی دے رہی ہیں وہیں ایکٹرس آئیزہ خان جو ان دنوں ڈراما میں میں لیڈ رول پلے کر رہی ہیں ان کی ایکٹنگ کی تعریف کرتے دکھائی دے رہی ہیں عجیب بات یہ ہے کہ جس آئیزہ خان کی وہ تعریف کر رہی ہیں اور جس ڈرامے میں کر رہی ہیں لوگ اس ڈرامے اور اس ڈرامے کے اندر آئیزہ خان کی ایکٹنگ کو بلکل بھی پسند نہیں کر رہے اور نہ ہی وہ ڈراما لوگ کی توجہ کا مرکز ابھی تک بن سکا ہے برحال ان کو جو لگا انہوں نے تو بول دیا ان کی اس تنقید پر ادھاکار بہروز سبزواری نے سخت خوصے اور ناراضگی کا اظہار کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ نادیہ خان اور ان کے گیسٹ جس میں مرینہ خان اور روینا اشرف شامل ہیں آپ لوگ جو اپنے شو میں بیٹھ کر کسی بھی ڈرامے ایکٹر ایکٹرس کی برائیاں کرتے ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں یہ بلکل غلط طریقہ ہے ایک ڈرامے کو بننے کے پیچھے کتنی محنت ہوتی کتنا سٹاف ہوتا ہے کتنے دن لگ جاتے ہیں دوسروں پر تنقید کرنا آسان ہوتی ہے آپ لوگ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح تو میں بھی آپ کو فلوپ ایکٹرس کہہ سکتا ہوں اور آپ جو ماننگ شو کرتی تھی اس میں گیسٹ کو بلا کر ان کا مزاق اڑایا کرتی تھی ان پر تنقید کیا کرتی تھی تنس کیا کرتی تھی حالانکہ لوگ اس پہ بھی آپ کو منع کرتے تھے لیکن اب باز نہیں آتی تھی مطلب کہ بہروز سبزواری نے نادیہ خان کو ان کے اوقات یاد دلا دی ان کا ماضی یاد دلا دیا نادیہ خان نے جو تنقید یمنا زیادی پر کی کیا وہ ٹھیک ہے کیا بہروز سبزواری نے نادیہ خان کو جو مو توڑ جواب دیا وہ ٹھیک ہے آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اگر آپ لوگ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئیے تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور آنے والی مزید ویڈیز کے لیے میرے بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیں